اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے یوسف الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ور سے آن لائن کینیڈا کا نیا ذری خوراک ایمیگریشن پروگرام شروع ہو رہا ہے جن کی کولیفکیشن سیرف ایف اے ہے اور وہ سیرف آئیٹس میں فور بینڈ لے سکتے ہیں تو وہ اس اپرچونیٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ پروگرام جولائی دو ہزار انیس میں شروع ہونا تھا لیکن آپ کو پتا ہے کچھ ڈسٹربنس آل آف دا ورڈ کی ویسے یہ ڈلے ہو گیا لیکن اس مشکل حالات کی باوجود بھی یہ پروگرام سٹارٹ ہو رہا ہے پندرہ مئی دو ہزار بیس سے تین سال کا یہ ورکنگ پروسیجر جو شروع ہونے والا ہے جو لوگ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کو ریلیونٹ فیلڈز میں مینیمم ایک سال کا صرف ایکسپیرنس ہونا چاہیے اور یہ پروگرام دو ہزار تئیس تک چلنے والا ہے مشکل حالات میں جو کہ آپ کو پتا ہے آل آف دا ورڈ اس ٹائم ڈسٹربنس چل رہی ہے اس کے کینیڈا میں شروع ہوا ہے ریزن اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں تو انسان نے اپنی خوراک کو پورا کرنا ہی ہوتا ہے اور یہ بسیکلی ویزے بھی اسی ریلیٹڈ ہی ہے اگر آپ کینیڈا جانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ریلیونٹ فیلڈ کا ایکسپیرنس ایک سال کا ہے اس کے متعلق آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا آپ کا جو سا ہے کینیڈا جانے کے ایکسپیرنڈیچر بہت زیادہ کم ہوں گے اور یہ جو کہ اس ایسی صورتحال میں جب ڈسٹربنس چل رہی ہے آل آف دا ورڈ اس کے باوجود بھی کینیڈا نے یہ پروگرام شروع کر لیا ہے جو کہ جس کی سٹارٹنگ ڈیٹ ہے پندرہ مئی دو ہزار بیس جو چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر لیں اور ہمارے دوسرے چینل کو بھی واج کریں سی جوب سیٹی کے نام سے اور آگے ویڈیو شیئر کریں گے کسی اور کی بھی انفرمیشن میں ضافہ ہو ڈیٹیل وائز آگے بات کرنے کے لیے آپ نے ایک ویب سیٹ اوپن کرنی ہے جس کا لنک ویڈیو کے ڈسٹریشن پہ دے دوں گا اس ویب سیٹ کو جب آپ اوپن کر لیں گے اس ویب سیٹ میں آپ کو بہت ساری کنٹریز کی اپ ٹو ڈیٹ جاپس کی انفرمیشنز ملیں گی جو ہم فری ویزو کی دیتے ہیں بہت سارے کنٹریز کی آپ ہمارے چینل کے علاوہ اس ویب سیٹ پہ بھی آکے چیک کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو بہت سے کنسیپ کلیر ہوں گے اب چونکہ بات ہو رہی ہے کینیڈا نیو ایمیگریشن پرگرم کی جو سٹارٹ ہو رہا ہے پندرہ مئی سے ہم اس پہ آکے جب کلک کرتے ہیں آگے ڈیٹیل ویس بات لے کے چلتے ہیں جو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا اس کی الیجیبیلٹی کرائیٹیریا ہے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتا دوں کہ ہم نے ایک اور ویڈیو شیئر کی تھی کچھ عرصہ پہلے ہی جس میں آپ کو پتایا تھا ہم نے کہ کینیڈا کا ورک پرمنٹ ٹیمپریری بھی ایک میں نے ویڈیو شیئر کی تھی جس کا لنک میں نے یہ بھی دے دیا آپ اس کو آکے چیک کریں یہ الیدہ کیٹیگریز کے ویڈے ہیں جس جو اسٹم بات ہو رہی ہے یہ الیدہ کیٹیگریز کے ہیں الیجیبیلٹی جابز انڈر دا پائلٹ پروگرم یہ ان لوگوں کو ہی ویڈے ملیں گے جو ریلیونٹ فیلڈ کے ایکسپیرنس رکھتے ہیں ایک سال کے جیسے کہ ریلیونٹ ایکسپیرنس کی مین ریلیٹڈ برجر انڈسٹری برجر مینز برجر کا مطلب قسائی لوگ قسائی لوگ وہ کے جور قسائی کا کام جانتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے فور پورسیسنگ لیبر چاہیے فارم سوپروائزر اینڈ سپیشلائز سٹاک ورکر چاہیے جرنل فارم ورکر چاہیے اس طرح کے کافی کیٹاگریز کے ویڈے ہیں کس کے ایکسپیرنس اگر آپ کے پاس اس ریلیونٹ کا ایکسپیرنس ہے ایک سال کا تو نیچے ہی آپ کو آکے ڈیٹیل مل جائے گی کہ اس کس پوسٹ کے لیے کتنی کتنے ویڈے اس ٹائم آویلیبل ہیں جو کہ سٹارٹ ہوں گے رپیٹ ڈیٹ پندرہ مئی دو ہزار بیس سے ڈیٹیل وائز اگر آپ نے اس کے بات کرنا چاہتے ہیں تو لنک یہاں پہ دے دیا ہے اگری فورڈ ایمیگریشن پائلٹ الیجیبیلٹی انڈرسٹی اینڈ اوکپکیشنز اگر آپ اپنے اوکپکیشنز کے متعلق جو آپ کا ایکچول ہے لیکن آپ کے پاس سیمپل یہ بتا دوں کہ آپ کی کولیفکیشن پاکستانی ایف اے او وہ کینیڈا کا بنتا ہے میٹرک اور آپ کے پاس صرف آئیٹس کے فورڈ بینڈ ہو آپ اپلائی کر سکتے ہیں لنک پہ ہم نے کلک کیا تو آپ کے پاس سارا الیجیبیلٹی انڈرسٹریز کا آ گیا جس میں سائٹ ڈیٹیل جو میں نے پہلے کاپی کر کے دکھا دی تھی آپ کے سامنے اس ٹائم چل رہی ہے آپ کی سکرین پہ ہے آپ آ کے چیک کر سکتے ہیں اور اوپر ہی انہوں کی ویب سائٹ پہ یہ آ گیا ہے اور یہ پروگرم جو سے شروع ہو جانا ہے پندرہ مئی دو ہزار بیس سے وقت سے پہلے جو اس چیز کی ٹریننگ اپنا تیاری رکھنا چاہتا ہے اور ٹریننگ ایسی کے جس کے پاس اگر آئیٹس کا بھی یہ ڈیپلومہ نہیں ہے یا اگر وہ کمپلیٹ کر چکا ہے یا بھی وہ کوئی اس کے ڈاکومنٹیشنز میں پرابلم ہے تو وہ اپنے پہلے سائٹ کر لے کیونکہ ان کا پروسیجر جنسا شروع ہو رہا ہے پندرہ مئی دو ہزار بیس سے اگری فورس کے مطلق آپ کو پھر سے بتا دوں کہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے بھی حالات ہو فورس لیٹر تو ہر کام چل رہے ہوتے ہیں تو اس لیے کینیڈا کے امیگریشنز نے یہ پائلٹ جلدی سے شروع کرنے کا پلان بنا لیا ہے جو لوگ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس کے لیے پہلے ہی تیاری کر کے رکھیں کہ جو ہی اس کا آن لین اپلائی شروع ہوگا میں انشاءاللہ ایک ویڈیو شیئر کروں گا اور اس میں ایک اور بینیفیٹ کی بات یہ ہے کہ یہ پروگرم ایک سال کا ہے لیکن اکثر لوگ کہتے تھے کہ جی یہ ایسے ویزے ایک سال کے بعد کیا ہوں گے اس میں بہت زبدست نیوز یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک سال پرمنٹ وہاں پہ ایک ہی فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو بعد میں آپ اپنی فیملی کو بھی سیٹل کر سکتے ہیں کینیڈا میں اور آپ کو یہ بھی چیز بتا دوں کہ آپ کے پاس فیوچر پلاننگ بھی وہاں پہ پی آر لینے کے بھی بہت زبدست چانس بھن سکتے ہیں اگر آپ ایک ہی فیلڈ میں سیٹ رہتے ہیں تو یہ تھی کچھ انفرمیشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ایگری فور امیگریشن کینیڈا کی جو کہ بہت جلد شروع ہو رہی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے ضرور شیئر کریں بیل آئیکن پہ ہمارے چینل پہ کلک رکھیں کہ آپ کو فورن نوٹیفکیشن جب ہمارا آن لین ایس کا اپلائی ہو ہم آپ کو اگر فورن ملے تو آپ کو ہم شیئر کریں تو آپ اس کے متعلق ویسے اپلائی کر سکیں لے اجازت دیں اگلی انٹرسنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گا مجھے میری ٹیم کو دعاوں میں یاد اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ